موسیقی 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 روڑ سے نیچے ہونے کی وجہ سے گاؤں میں پانی نکاسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں رہازہ گاؤں کا سارا پانی اسی گڑھے میں اکھٹا ہو جاتا ہے اور یہ پانی جو بھلا ہے اس میں پسو دھر جاتے ہیں کئی بار نکال بھی دیئے اور جو کل برچہ بھول میں چلے بھی گیا تو وہ بھی نکلنہ بھاریا ہو جاتا ہے یہاں نہ تو ایمالے جو ہم آگے یہ سردے جو ہے ایمالے جو یہاں کا مارے بارد انسٹا گرام بنیا ہے وہ آج تک کسنا ماری کو سنائی نہیں کری گاؤں والے اپنے ودھائک سے لے کر اپنے پارشت تک کئی بار پانی والے اس گڑھے سے نجات دلانے کی فریاد کر چکے ہیں لیکن کسی نے اب تک نہ کوئی قدم اٹھایا نہ گاؤں والوں کی صد دی گاؤں والوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پارشت ریٹا چوہان کی پچھلے پانس سال میں ایک چھلک تک نہیں دیکھی گاؤں والوں کی پریشانی کے بارے میں باجت کرنے کے لیے ہم نے بھی ریٹا چوہان سے ملاقات کرنے کی خوشش کی لیکن علاقے کے لوگوں کی طرح ہم بھی ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے وپکش بھی اس بات سے سہمت ہے کہ ریٹا چوہان علاقے سے جیت جانے کے بعد علاقے سے بلکل غائب ہوگی پہلے سے زیادہ بدحال ہو گیا ہے کچھ نہیں کیا انہوں نے آج تک سارے ان کے جھوٹے وعدے تھے اور پانچ سال سے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے پانچ سال پہلے ان کے ہس بینٹ کوئی کانسلر رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا آج تک اور ان کی میسیز نے بھی کچھ نہیں کیا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے انہیں تو کسی نے اور جب یہاں پر باریس ہوتی ہے تو ساری گلیوں میں پانی بھڑ جاتا ہے سب کے گھر میں پانی گھوز جاتا ہے کوئی بھکاس نہیں کرا انہوں نے آج تک نالیاں گندی رہتی ہیں صفائی نہیں ہوتی کرمشاری ٹائم پر نہیں آتے باریس ہوتی ہے پانی گھوز جاتا ہے سب کے گھروں میں پانی نکلنے کا کہیں کوئی راستہ نہیں ہے تو کوئی مطلب کوئی کچھ کام نہیں کریا انہوں نے اگر جنتہ نے انہیں بنایا ہے تو کچھ کام کرانا چاہیے نا جنتہ کے لئے انہیں تمہیں جنتہ نے بنایا ہے تو ان کے لئے کچھ کام کرو تم کچھ کام ہی نہیں کرو کہ تو کیسے چلے گا پھر بختاورپور ایسا پہلا وارڈ نہیں ہے جہاں پر وارڈ کے لوگوں کو اپنے چھنے ہوئے پرتنیتی کے درشن درلپ ہو جاتے ہیں بھلے ہی پانچ سالوں میں پارشدوں نے درشن نہ دیئے لیکن اب تو چھناو کے وقت جنتہ کی عدالت میں پارشدوں کو پیش ہونا ہی ہوگا قلدیب شرما ٹوٹل نیوز ڈلی تو وارڈ نمبر چار کا حال دکھایا ہے ہم نے آپ کو کس سڑکوں پر کس طرح سے نالیوں کا گندہ پانی بھرا ہوا ہے اور یہ حالات پچھلے پانچ سال سے بنے ہوئے ہیں بارہ دلی کا ایک اور وارڈ بانکنیر وارڈ ہے بانکنیر وارڈ اتری نگر نگم کا وارڈ نمبر دو ہے ڈلی دیہات کے اس وارڈ کا حال کیا ہے جاننے کے لیے جو ریپورٹ دیکھے خیتوں میں کھڑی فسلیں اور بھیڑ بھار بھری دلی سے دور نظارہ دلی کا ہی ہے لیکن تصویریں دلی جیسے بلکل نہیں ہے تو یہ دلی ہی لیکن یہ دلی کا دیہات ہے دلی دیہات کا باکنیر وارڈ باکنیر اتری نگر نگم کا وارڈ نمبر دو ہے جس کا لگ بھک ستر فیصدی حصہ گاؤں کا ہے بڑے بڑے گٹھے اور دھول کے گوبار سے بھری سڑک کی یہ تصویریں باکنیر وارڈ کے سوطنطر نگر کی ہیں سوطنطر نگر اس وارڈ کی سب سے بڑی کالونی ہے جہاں قریب بارہ ہزار سے پندرہ ہزار لوگوں کی آبادی رہتی ہے سوطنطر نگر کے لوگوں کی معنی تو یہاں کی سب سے مین سڑک کئی سالوں سے راجلیتی کے داؤں پیچ میں فصیح ہی نے لمبے انتظار کے بعد کچھ دن پہلے ہی سڑک پر کام شروع ہوا لیکن راجلیتی کی چالوں نے ایک بار پھر سڑک کے کام کی رفتار کو تھانگ دیا ملتے ہیں مسل پاور اور منی پاور سے جنتہ کو برمہ ڈالے جاتے ہیں یہ لوٹ کھوڑوں کی سرکارے ہیں اور ان کے یہ منیجر کے کام کرتے ہیں جو انٹی پیپل پولیسی جو یہ لے کر آتے ہیں اس یہ لوگوں کی جو پریشانیابر کی پانچ سال میں اس کو جسٹ لائک جو ککر کے اندر جو سیفٹی وال ہوتا نا الیکشن وہ کام کرتا ہے پر بی جے پی ہے نی جے بی جے پی ہے ڈلی سرکار کو کوئی ملوی اس طرح کے روک سکتا ہے کیا ڈلی سرکار نے اسی روک لے گا ڈلی سرکار کے ہی کتنی فائلے جو ہے وہ روکی پڑی ہیں میں نہیں سمجھتا اس بات کو یہ ایک بچکانہ پہل ہوئے ملوک کام نہ کرنے کا جو ہے مانا ہے یہی دلی سرکار کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں اور یہی جو ایم سیڈی نکائے کے لیے بھی میں سنتنگر کی اس سڑک کیوں تو وارڈ کی بدحالی کی ساری کہانی کہتی ہے لیکن وارڈ میں سمسیاؤں کی لسٹ اس سڑک پر ختم نہیں ہوتی نظر آتی لوگ آج بھی کئی مولبوت سوپیدھاؤں کے لیے نیتاؤں کو کوستے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس ایک تو نالے کی مرمت یہاں سہی نہیں ہوتی ہے دوسرا پارٹ بی میں جو ہے ابھی پانی کی لائنیں بچھائی جا رہی ہیں پر انتو وہ سچار روپ سے نہیں بچھائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد نالی کھڑنجا بھی بنایا جا رہی ہیں تو بیچ بیچ میں چھوڑ کے جو نا پانی کئی جانے کا رستہ نہیں بنایا جا رہا ہے تو بیچ میں خود کے نالیاں آدھی آدھی بنا کے گیر رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں پانی بھراؤ جانے کا رستہ نہیں ہے تو ٹھیکے دار کو یا یہی کو یہی کو یا ایکسین کو یہ چاہیے کہ بھی کم سے کم کچھ پانی تو چلا جائے نالے میں اس سے بڑی پریشانی ہے کیونکہ سچار روپ سے گندہ پانی نہیں اب یہاں ساری نالیوں پانی بھرا رہتا ہے اب وہ پانی صحیح جاتا نہیں ان کے وہ مین ہول تو ہے صحیح ہوتے نہیں اس میں وہ کچھرا بھرا رہتا ہے صفائی فائی ہوتی نہیں ہے سب سے بڑی پریشانی ہے چلیے باکنیر کی پریشانیوں سے تو آپ روپ روپ ہو گئے اب آپ کی یہاں کے پارشت سے ملاقات کروا دیں موہن بھارتواج یہاں کی موجودہ پارشت موہن بھارتواج اتری نگر نگم کے سب سے شکتشالی پت مانے جانے والے یعنی سٹینڈنگ جیئرمن کے پت پر بھی تادس رہ چکے ہیں موہن بھارتواج اپنے پاس سال کے کام کارچ کو حصہ مانگنے پار اپنے کام تو خوب گناتے ہیں لیکن جو کام نہیں ہوئے ہیں ان پر پارشت صاحب کیا کہتے ہیں ذرا آپ بھی سن لیجئے سوطنتنگر مین روڈ پر نرمان کے لیے ہم نے اس کا ٹینڈر پرکییا پوری کرنے کے بعد ورکوڈر بھی اس کے مطلب ہونے کی سٹیج پر تھے لیکن اس کے لیے جلدی سرکار سے اس کا نو سی لینا ہوتا تھا انہوں نے نو سی اس کا نہیں دیا تو اس نے یہ تھا کہ وہ بھی کام کرتا ہوا ہے تو یا تو وہ کریں گے ورنہ ہم اس کو پھر ٹیک اپ کر لیں گے ہمارا سب پچھ اس میں پورا افتیک ہے اور اسی پرکار سے لامپور گاؤں میں جو گلیوں کے کام باقی تھے وہ سب ہم نے تقریباً سب کرا دیئے ہیں اور کچھ کاریاں پرگتی پر ہیں کورینی میں شیور کا کام بہت دنوں سے لمبیت تھا وہ انہیں شروع کروایا اور بھرگڑ میں بھی کلیوں کے کام جو بھی پکایا تھے جو بھی کام دانے والا رستہ پر نیل روم جو بھی کام دیتنے بھی تھے وہ انہیں سارے جو کچھ شیور ڈالوانے کا کام تھا وہ بھی پورا کر آیا وہ سارا انہیں اس کا پورا کر آیا موہن بھارت باج کے کام پر اس تھانی بھی پکشی نیتاؤں سے باقشن کرنی کی کوچش کی گئی لیکن ان کی ٹکٹ حاصل کرنے کی پرستتہ کے چلتے ان سے بات نہیں ہو پائی بہرحال باقنیر راجلیتی کا زبردست شکار ہوا اور اسی راجلیتی نے اسے پچھڑا بھی بنا دیا راجلیتی کرنے پالے نیتاؤں نے باقنیر اور اس کی جنتا کو فکاس کی سنہرے سمنے تو دکھائے لیکن علاقے کے حالات سنتے ہیں خلدیت شرما ٹوٹل نیوز دلی تو چناؤی سمر میں تمام دلوں کے اپنے دعوے ہیں وعدے ہیں لیکن دعوے سے کچھ نہیں ہوگا دلی کا حال بھی جاننا ہوگا موسیقی